اسلام علیکم جی ایک پروڈکٹ شوکیس کر رہے ہیں آپ کے لیے اس کو ریڈ ڈیفیوزر کہتے ہیں یہ آپ جو سٹکس دیکھ رہے ہیں یہ لکڑی کی سٹکس ہوتی ہیں اور ان کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جو بلکل ڈیپ تک جاتی ہیں مطلب یہ میں آپ کو سٹک چیک کرا دیتا ہوں یہ سٹک آپ دیکھ لیں اس کے اندر بلکل چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں اور یہ ایسے سراخ ہیں کہ ان کے اندر اگر آپ ایک جگہ سے پھوک ماریں گے تو دوسری طرف سے آپ کو ہوا نکلتی محسوس ہوگی اسی میکنزم پہ یہ کام کرتا ہے یہ ایک تیڈیشنل اول میتھڈ ہے ڈیفیوزن کا جس میں ایک بیس آئل ہوتا ہے جسے ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل کہتے ہیں یہ ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل ہے اس بیس آئل کو یوز کر کے اس کے اندر میجک یہ ہوتا ہے کہ یہ فریکرنس آئل کے ساتھ مکس کر کے ایک تو یہ جلدی اس کو ایوپریٹ نہیں ہونے دیتا فریکرنس کو اس کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے ویکس تک اور منٹس تک اور دوسرا اس کے اندر ایک ایسا میکنزم پیدا کر دیتا ہے کہ یہ جو فریکرنس آئل ہے آپ کا جب اس بیس آئل کے اندر مکس ہوتا ہے تو وہ اس سٹک سے یہاں سے اوپر کی طرف موف کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب اس ایریے پہ یہ ہوا اس کی سٹک کو ٹچ کرتی ہے تو انوائرمنٹ میں جتنی بھی خوشبو ہوتی ہے وہ اسے میک اٹھتا ہے انوائرمنٹ تو یہ اکثر لوگ اپنے ٹیبل ٹاپس پہ رکھتے ہیں یہ نہ تو الیکٹرک سے چلتا ہے نہ کوئلے سے چلتا ہے اور جس طرح یہ آپ کی ٹیبل ہے تو آپ نے ٹیبل ٹاپ پہ یہ میکنزم آن کر کے یہ رکھ دیا اس کا ڈکن کھول کے اس کے اندر سٹکس ڈال کے رکھ دیا ہے چار پانچ گھنٹے آپ سٹکس ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں چار پانچ گھنٹے کے بعد آپ سٹکس کو الٹا کر کے دوسری سائیڈ کو نیچے کر کے رکھ دیتے ہیں یہ اسی طرح ہی ٹیبل ٹاپ پہ آپ جب اپنے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں آپ کی جو لوبی کی سائیڈ پہ کچھ شیلف وغیرہ بنی آپ وہاں رکھ لیں تو آتے جاتے لوگوں کو یہ خوشبو آئے گی اب یہ چیز جو ہے یہ کس چیزوں سے مل کے بنتی ہیں اس میں یہ تین چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں ایک تو یہ ریڈ سٹکس ہوتی ہیں یہ مختلف سائزز کی ملتی ہیں یہ بڑے سائز کی ون فٹ والی ریڈ سٹکس ہیں یہ چھوٹے سائز کی ریڈ سٹکس ہیں اس میں ایک یہ ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل ہوتا ہے سارا میجک اسی آئل کا ہوتا ہے یہ ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل یوز ہوتا ہے پلس کوئی بھی آپ اپنی مرضی کی فراغرنس جو ہے اس کے اندر ڈال سکتے ہیں وہی جو بھی فراغرنس آئل ہے آپ ڈال سکتے ہیں آپ ہم سے اگر چاہیں تو یہ ایمبر بوٹل بھی آپ کو مل جائے گی آپ چاہیں تو اس ایمبر بوٹل کے اندر ریڈ سٹکس اپنی ڈال دیں یا آپ پیٹ پلاسٹک میں رکھنی ہے جس طرح یہ ہم نے رکھیں گئے یہاں پہ یہ ریڈ سٹکس پیٹ کے اندر یہ اب اس کے اندر اس ریڈ ڈیفیوزر کے اندر کچھ حصہ فراغرنس کا ہے اور باقی حصہ ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل کا ہے جیسے یہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ فراغرنس ہے اور یہ بیس آئل ہے کچھ حصہ اس کا ہے اور کچھ حصہ اس کا ہے ان دونوں کو مکس کر کے کچھ عرصے کے لیے ہم مچور ہونے رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے جب یہ مچور ہو جاتا ہے تو ریڈ سٹکس اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو اوپن کر کے رکھتے ہیں اور یہ ویکس تک جو ہے فراغرنس ہوا میں ویپریٹ کرتا رہتا ہے تو یہ کسی بھی بھائی کو چاہیے ہو ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ کو جو ویٹس ایپ نمبر ہے یہ والا 03131457861 اس پہ آپ ویٹس ایپ کریں میں آپ کو اس کا ریڈ بتا دوں گا ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل کا الحمدللہ کئی کسٹمبرز نے کیجی کیجی کے حساب سے ہم سے منگوایا ہے اور جو باقی فراغرنس آپ کو چاہیے وہ آپ کو جس طرح بھی جو فراغرنس کا ریڈ چل رہتا ہے وہ اس حساب سے ملیں گی یہ آپ اس میں ایسنشل آئل بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بالکل کلر لیس ہوتا ہے یہ ایک آئلی ٹائپ کا پروڈکٹ ہوتا ہے بالکل کسٹل کلیر پروڈکٹ ہے یہ اس کی کوالیٹی یہ ہوتی ہے کہ فراغرنس کو یہ ہولڈ کر کے رکھتا ہے زیادہ دنوں تک دوسرا اس کے اندر ایوپریشن اس کی کرتا ہے سٹکس کے ذریعے یہ آپ سٹکس دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کی ٹیبل ٹاپ پہ بھی پڑے ہوئے بہت خوبصورت چیز لگتی ہے یہ آپ کی ٹیبل ٹاپ پہ بھی پڑی چیز بہت خوبصورت لگتی ہے تو اگر کسی بھائی کو یہ سٹکس چاہیے یا ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل چاہیے یا فراغرنس چاہیے تو اس نمبر پہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ رابطہ کریں یہ بھی ایک کمپوزیشن بنی ہوئی ہے دیکھیں آپ کے سامنے ہے یہ اور یہ دیکھیں یہ جب میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا دیکھیں یہ اس میں بھیگی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ آئل یہاں سے نا موف کرتا ہے اوپر کی طرف کیونکہ یہ جو پائپس ہوتے ہیں ان پائپس میں نالییں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی تو وہ اوپر کی طرف آئل جو ہے نا جاتا ہے اور پھر جب ہوا ان سٹکس سے ٹکراتی ہے تو آپ کہیں کلوز بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ فراغرنس فیل ہوتی ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ پورا کمرہ کو اٹھائے گی یہ جہاں پہ اس کے پاس سے کوئی گزرے گا تو اس کو فیل نورملی لوگ اسے اپنے ٹیبل ٹاپس پر رکھتے ہیں ورکنگ ٹیبلز پر رکھتے ہیں اپنے بیڈ کے ساتھ جو سائٹ ٹیبلز ہوتی ہیں وہاں رکھتے ہیں تاکہ ہلکی ہلکی جو ہے نا ایک سمیل اروما ایک فراغرنس جو ہے نا وہ آتی رہے آپ کو اچھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ ان ایمبر گلاس کی جو ہنڈڈ ایمل کی باٹلز ہیں یہ بھی آپ ہم سے لے سکتے ہیں ان کے اندر بھی آپ ریڈ سٹکس ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ پلاسٹک پیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا آپ کو ایک شوکیس کرائیں پروڈکس تو یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے ما شاء اللہ باہر کے ملکوں میں تو اس کو ریگولر بیسس پہ یوز کیا جاتا ہے اس میں نہ تو کوئی بجلی کا خرچہ ہے نہ کوئی اس کے اندر کوئلے کا خرچہ ہے نہ اس میں کوئی دھوائیں ہیں اور یہ بڑی اچھی ایک صفیسٹیکیٹڈ چی ڈیسنڈ قسم کی جو ہے نا یہ جو لوگ آفیس میں کام کرتے ہیں اگر ان میں کوئی انوائرمنٹ کے اندر کوئی اپنی ایک ہلکا سا لائٹ سا فریکنس آرومہ چاہتے ہیں کہ ان کے ارز گرد ایک لائٹ سا آرومہ ہو تو وہ اپنے ٹیبل کے کورنر پر یہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ مطلب 24 آورز جو ہے نا یہ ایک دو ہفتے تک چلتا ہے ٹھیک ہے نا لگاتار اسی طرح ہی تو ان کو وہ فریکنس فیل ہوتی رہے گی تو جب آپ آفیس بند کر کے جاتے ہیں شام کو تو بشک آپ یہ ریڈ سکھ نکال دیں ان کو الیدہ رکھ دیں اور اوپر اس کو کور لگا دیں تاکہ نیکس مورننگ صبح آئیں آپ دوبارہ ڈال دیں تو یہ ایک میں نے آپ کو چیز چیک کرانی تھی اس کو کافی جگہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور یہ اوور نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور لائٹ لائٹ سی فریکنس آپ کو آتی رہتی ہے اکثر سپاس کے اندر آپ جائیں یا کسی بھی لوبی وغیرہ میں جائیں ہوتل کی لوبی اس کی انٹرس میں جائیں تو انہوں نے ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جہاں پہ وہ کیش کا کام ہو رہا تھا یا بوکنگ ہو رہی ہوتی ہے تاکہ کسٹمر آئے تو اس کو ایک اچھی کلوز فیل آئے انسٹیٹ کہ آپ پوری انوائرمنٹ کو فریکنس کے ساتھ بلو کریں اس سے بہتر ہے کہ جہاں پہ آپ کو پرٹیکلر ریکوارمنٹ ہے وہاں پہ آپ اس کو یوز کریں تو یہ آپ پورا جو سلوشن ہے مجھ سے لے سکتے ہیں آپ کو ریڈ ڈیفیوزر بیس آئل بھی مل جائے گا یہ میرے پاس آپ کو ون کیجی بھی مل جائے گا فائیو ہنڈڈ گرامز بھی مل جائے گا یہ ہنڈڈ گرام کی بوٹل ہے ٹھیک ہے نا اس میں یہ تقریباً سکسٹی ایمل ڈلا ہویا ہے تو یہ جس بھی کونٹیٹی میں آپ کہیں گے آپ کو مل جائے گا یہ ریڈ ڈیفیوزر لینا ہے آپ نے کوئی بھی فریگرنس لے نہیں ہے آپ نے فریگرنس آئل اس کو اس میں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے ریشوز میں آپ کو جب اس سے آپ خریدیں گے میں آپ کو صحیح اس کی فرملیشن پوری بتا دوں گا اور یہ بہت اچھی کام کرتی حالانکہ میں ابھی بیٹھا ہوں میں نے اسے ابھی آن کیا صرف ویڈیو بنانے کے لیے اور یہ بالکل لائٹ اروما ہوا کے ساتھ جب ٹچ ہو کے آتا ہے تو وہ دیر ہے اس کو آٹھ گھنٹے آٹھ دس گھنٹے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہیں سٹکس کو پھر اس کو اٹھا کر کے دوسری سائٹ پر رکھ لیتے ہیں تو یہ اسی طرح نظام چلتا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ کو آج ایک ایسی نئی پروڈکٹ چیک کرائیں جو انٹرنیشنلی بہت سیل ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ نے اگر یہ پروڈکٹ لینی ہو تو یہ میرا نیچے وٹس ایپ نمبر آ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کریں آپ کو اس پروڈکٹ کا کمپلیٹ سلوشن مل جائے گا دعاوں میں یاد رکھی گا جی اسلام علیکم جی